اسلام علیکم جی کیا لچال ہے دوستو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ویزا رفیوز ہو رہے ہیں جبکہ میں بتا رہا ہوں ویزا لگ رہے ہیں اور ڈاکومنٹیشن اگر پروپر طریقے سے بنی ہو اور ساری چیزیں مکمل ہو تو آپ کے ویزا پروسس ہو رہے ہیں لگ بھی رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمارے ویزا رفیوز ہو رہے ہیں میری بات میں تضادہ رہے ہیں شاید تو میں ابھی بتاتا چلوں ویزا کیوں رفیوز ہو رہے ہیں دوستو میں اس کی اگزامپل آپ کو ایک دوں گا ایک یونیورسٹی یا پھر کالیج کے تھو اگر ایک بچہ میٹرک کر کے کسی کلاس میں اڈمیشن لینے لگا یونیورسٹی میں یا کالیج میں تو بچوں کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ اس سال انہوں نے میریٹ رکھا تقریباً 80% یا 90% لیکن لاشٹ یئر جو میریٹ تھا وہ رہا 75% لیکن اس سال کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے بچوں کی تداد جو تھی اس سال وہ زیادہ ہو گئی اس کالیج میں اڈمیشن کے لیے اس لیے انہوں نے میریٹ بھی ہائی رہ دیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کالیج میں اسٹم جو بچے آئیں وہ سارے اچھے مارکس لے کر آئیں تو اس لیے میریٹ زیادہ ہوا اور یہ سارا سسٹم اگر ابھی کی میں بات کروں سیچویشن کی تو نارمل نہیں ہے جیسے پہلے نارمل تھی امبیسیز کی سیچویشن ویسی نہیں پہلے کیا تھا پوری دنیا جب اوپن تھی آپ کسی بھی امبیسی میں سممٹ کرواتے تھے تو نارمل لوگوں کو بتا چلیں ٹھیک ہے یہ ڈوکومنٹیشن ہے اس طریقے سے کرو اور آپ کی ریکوئرمنٹس پوری کر کے ویزا پروسیڈ ہو گیا اب بھی کیا ہوتا ہے جیسے کہ دنیا لوگڈ ہے کچھ کنٹریز اوپن ہیں جب آپ وہاں پہ سممٹ کرواتے ہیں تو آپ کا جو کیس ہے وہ تھوڑا سپیشل ہونا چاہیے یعنی کہ ایکسٹر کوئی اڈیشنل چیز ہونی چاہیے تاکہ امبیسی کو پتا چلے ہم نے اگر اس سال بیس یا پچاس سو دو سو ویزا گرانٹ کرنے ہیں تو ہم قابل بندوں کو جن کی اچھی سٹیٹمنٹ بنی ہو اچھے پروپر ڈوکومنٹیشن ہو اچھی ہر چیز ہو تو ان لوگوں کو ہم ویزا دیں اب دیکھیں امبیسی میں ان لوگوں کو پریفرنس دیں گے ان لوگوں کو پریفرنس دیں گے جن کی مکمل طریقے سے ڈوکومنٹیشن ہے یا پھر ان لوگوں کو جن کی ایکسٹر ڈوکومنٹیشن ہے ایکسٹر مینز کہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی بنی ہوئی ہے ان کی ٹرول ہسٹری بھی ہے لائک ترکی ترکی ویداؤٹ ٹرول ہسٹری آپ کو ویزا دیتا ہے لیکن ان لوگوں نے اس سال اگر پچاس بندوں کا کرنا ہے ویزا تو آپ ویداؤ ٹرول ہسٹری سببٹ کرواتے ہو تو ایسے حضرات جو جنہوں نے کیا ہوا بینک سٹیٹمنٹ آپ سے اچھی ہے ڈوکومنٹیشن آپ سے اچھی بنی ہوئی ہے ٹور پلان انہوں نے اچھا دیا ہوا ہے اور ساری چیزیں ان کی بیٹر دن ادر ڈوکومنٹس ہیں تو وہ کن لوگوں کو ویزا دیں گے اور بھی اس بات ہے ایسے حضرات کو ویزا ملے گا جن کی ڈوکومنٹیشن بڑی اچھی بنی ہوگی تو یہی چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے ابھی اگر آپ کے ویزا ریجکٹ ہو رہے ہیں تو اس میں سرہ سر کوئی نہ کوئی مسٹیک آپ نے کیا یا پھر بیسی سے کوئی چیز آپ نے چھپائی ہے پروپر ڈوکومنٹس نہیں بتائی ہیں یا پھر کوئی سٹیٹمنٹ میں ایشو آ رہا ہے تو اس ورہ سے ادر وائز آپ اگر بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک دے رہے ہو ٹریول ہسٹری آپ کی ہے اور پروپر طریقے سے ڈاکومنٹیشن بڑی ہے یوکہ بھی ویزا دے رہا ہے برازیل کے بھی اچھے ویزا لگے میں نے آپ کو دکھائے اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ویزا دے رہا ہے ترکی ویزا دے رہا بوسٹ نہیں ہے میرا دوست سسٹم بوسٹ نہیں آگیا ایک مندہ کوئی اکرائین ابھی گیا ہے ٹھیک ہے دو تین دن پہلے تو یہ کنٹریز آپ کو ویزا دے رہے ہیں ریجسٹریشن سیٹفیکٹ اگر آپ یو ای میں ہو کس چیز کی ضرورت نہیں جس 2-3 ڈوکومنٹس چاہیے نمبر ایک 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 نو سی کمپنی کا چاہیے ایک آپ کو اپنا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے 3-6 منت کی اور اس کے علاوہ آپ یہی ہوتل برکنگ فلائٹ ریزرویشن اور ویزا اپلیکیشن فارم بینک سٹیٹمنٹ جسٹ یہی چیز ہے ریکوائیڈ ہے اور آپ کا ویزا پروسس ہو جائے گا دوستو یہ ایک منہ ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب بھی کیوں ویزا ریجکٹ ہو رہے ہیں تو اپنی ڈوکومنٹسن تھوڑی سی سٹرونگ لگاؤ آپ کا ویزا لگیں گا اگر آپ کو لگ رکھیں ہماری ڈوکومنٹسن سٹرونگ نہیں ہے تو مہینہ دو مہینہ ویٹ کر کے پھر آپ کرو آپ کا انشاءاللہ ویزا لگے گا دوستو نیکس ویڈیو میں ملیں گے